بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیر وفیہ سے ہوں گے انشاءاللہ خلوں اور غلے میں اضافہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے کھانا مانگا آپ نے اسے نصف سکت جو یعنی کہ جو جو ہوتے ہیں نا جو کاٹا وہ نصف جو ہے نا جو عطا کیے وہ آدمی اس کے گھر والے اور ان کے مہمان عرصہ دراز تک وہی جو کھاتے رہے مگر وہ ختم ہونے میں نہ آتے تھے آخر اس شخص نے ان کو ناپ لیا اور وہ ختم ہو گئے وہ اس کو ناپتا نہ اگر ایسے ہی استعمال کرتا رہتا تو وہ پوری زندگی اس کے جو کاٹا جو تھا وہ کبھی ختم نہ ہوتا جو کبھی ختم نہ ہوتا لیکن اس نے اس کو دول لیا جس کی وجہ سے وہ ختم ہوا تھا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے فرمایا اگر تم ان کو نہ ناپتے تو انہیں ہمیشہ کھاتے رہتے اور وہ کبھی ختم نہ ہوتے سبحان اللہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد کے ذمہ اتنا زیادہ کرز تھا کہ اس کے باغ کی پوری پیداوار سے بھی کئی سال تک کرز ادا نہ ہو سکتا تھا حضرت جابر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی حالت بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ تشریف لے گئے اور کھلیان کے ارد گرد چکر لگایا پھر جابر سے فرمایا اسے ماپ کر دیتے جاؤ حضرت جابر رضی اللہ عنہ ماپتے جاتے تھے اور دیتے جاتے تھے حتیٰ کہ ان کا سارا کرز ادا ہو گیا سبحان اللہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تمام کرز بے باگ کر دینے کے باوجود میری خجوریں سب کی سب بچ گئیں مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ میری خجوروں کے زخیرے سے ایک خجور بھی کم نہیں ہوئی سبحان اللہ فرشتوں کی ذریعے سے اللہ کی نسرت اللہ تعالی نے کئی مقامات پر فرشتوں کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دین کی مدد فرمائی مثلا ہجرت کے موقع پر جیسے اللہ تعالی کا فرمان ہے ترجمہ پھر اللہ نے اس نبی کریم پر سکنیت نازل کی اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے نہیں دیکھا اور اس نے کافروں کی بات کو پست کر دیا اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے سبحان اللہ بے شکل بدر کے مدان میں جیسے اللہ تعالی کا فرمان ہے ترجمہ یاد کرو جب تم اپنے رب کریم سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد قبول کر لی اور کہا کہ بے شک میں ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ایک ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا سبحان اللہ اہد کے میدان میں غزوہ اہد میں حضرت جبرائیل اور حضرت مکائل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بائیں لڑتے رہے تب ہی تو آپ کفار کے نرگے میں بھی محفوظ رہے غزوہ خندق میں جیسے فرمانے باری تالہ ہے ترجمہ اے ایمان والو تم اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو جب تم پر کفار کے لشکر چڑھ آئے تھے پھر ہم نے ان پر سخت آنڈی اور فرشتوں کے ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے دیکھا نہیں غزوہ بنی کریز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق سے فراغت کے بعد اسلہ اتارا اور غسل کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے اور عرض کی آپ نے اسلہ اتار دیا اللہ کی قصہ ہم نے تو نہیں اتارا آئیں چلتے ہیں آپ نے دریافت فرمایا کدھر تو حضرت جبرائیل نے بنو کریز کی طرف اشارہ کیا آپ لشکر سمیت وہاں تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی سبحان اللہ غزوہ حنین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلَ جَنُودًا لَمْ تَرُوْهَ وَعَذَابَ اللَّذِينَ كَفَرُ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ اور اللہ نے ایسے لشکر اتارے جو تم نے نہیں دیکھے اور جن لوگوں نے کفر کیا انہیں عذاب میں مبتلا کیا اور کافروں کی یہی سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی حفاظت خصوصی تحفظ کے موجزات سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سب سے بڑی دلیل ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرقین اور استخضہ کا نشانہ بنانے والوں سے محفوظ رکھا آپ کا بال بھی بانکہ نہ کر سکے فرمان باری تعالیٰ ہے ترجمہ چنانچہ آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ علانیہ بیان فرما دیں اور مشرقین کی کوئی پرواہ نہ کریں بلا شبہ ہم ان استخضہ کرانے والوں سے آپ کو بچائیں گے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل کتاب سے محفوظ رکھا فرمان باری تعالیٰ ہے ترجمہ پھر اگر وہ اہل کتاب اسی طرح ایمان لے آئے جس طرح تم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ ہدایت پا جائیں گے اور اگر وہ ایمان سے مو مڑے تو جان لو وہ لوگ صرف زد اور مخالفت کا شکار ہیں سو ان کے مقابلے میں تمہارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب دشمنوں سے محفوظ رکھا فرمان باری تعالیٰ ہے ترجمہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر وہ چیز لوگوں تک پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف آپ کے رب کریم کی جانب سے نازل کی گئی اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اس کی رسالت کا حق ادا نہ کیا اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا اس آیت میں عموم ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام لوگوں سے حفاظت کرے گا چنانچہ یہ تینوں آیات بہینہ سچی ثابت ہوئیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے دشمنوں سے عجیب و غریب خلاف عادت طریقوں سے بچایا اور آپ کی مدد کی حالانکہ آپ کے دشمن بے شمار تھے اور وہ اپنے مقام پر بڑے طاقتوار اور غالب بھی تھے اللہ تعالیٰ نے ہر اس شخص سے بدلہ لیا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی مثلا ایک عیسائی مسلمان ہو گیا اس نے سورہ بکرہ اور سورہ الامران حفظ کی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وحی کی کتابت بھی کرتا تھا پھر وہ دوبارہ عیسائی بن گیا اور کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہی نہیں چلتا میں جو چاہتا تھا لکھ دیتا تھا کچھ عرصے بعد اللہ نے اسے ہلاک کر دیا اس کے ساتھیوں نے اسے دفن کر دیا لیکن صبح ہوئی تو دیکھا کہ اس کی لاش باہر پڑی ہے اس کے ساتھیوں کا خیال تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کی حرکت ہے کہ یہ ان سے بھاگ کر آیا ہے چنانچہ انہوں نے اسے دوبارہ گہرہ دفن کیا دوبارہ گہرہ دفن کیا لیکن اگلے دن پھر اس کی لاش باہر نکل پڑی اس کی لاش باہر نکل پڑی تھی اس کے ساتھیوں نے پھر یہی خیال ظاہر کیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کی شرارت ہے کہ انہوں نے اس کی قبر کشائی کر کے اسے نکالا ہے چنانچہ انہوں نے تیسری بار پھر اسے بہت ہی گہرہ دفن کیا لیکن صبح پھر اس کی لاش زمین زمین نے باہر نکال پھینکی تب اس کے ساتھیوں کو یقین ہو گیا کہ یہ کسی انسان کی کاروائی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے جھوٹ کی سزا ہے لہٰذا انہوں نے اسے اسی طرح پڑے رہنے دیا استغفراللہ ربی ملکل لازم بیواتو بولے دعاوں کی قبولیت آپ کی دعاوں کی قبولیت کو اظہر من الشمس ہے ہزاروں لوگوں نے ان کا مشاہدہ کیا اور وہ اس قسرت سے ہے کہ یہ صفات ان کے تفصیلی تذکرے کی گنجائش نہیں رکھتے بطور مثال چند واقعات بیان کیے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو دعا دی تھی ترجمہ اے اللہ اس کو بہت زیادہ مال و اولاد دے اور جو کچھ اسے دیا ہے اس میں برکت فرما ایک اور روایت یوں ہے ترجمہ اے اللہ اس کو بہت زیادہ مال و اولاد دے اور اس کی زندگی طویل کر اور اسے ماف فرما دے انشاءاللہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھے بہت زیادہ مال ملا میری اولاد اور اولاد کی اولاد آج تک سو نفر سے زیادہ ہے مجھے میری بیٹی امینہ نے بتایا کہ حجاج کے بسرہ آنے تک میری نسل سے ایک سو بیس افراد سے زیادہ فوت ہو کر دفن ہو چکے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ایک باغ تھا جو سال میں دو دفعہ پھل دیتا تھا اس باغ میں ایک پودا تھا جس سے کستوری جیسی خوشبو آتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ کی والدہ کے لئے ہدایت کی دعا فرمائی جو فوراں قبول ہوئی اور ابو حریرہ کے گھر پہنچنے سے قبل ہی وہ مسلمان ہو گئیں ان کا قصہ بہت عجیب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اروہ بن عبی الجاد بارکی رضی اللہ عنہ کو دعا دی اللہم بارک لہو فی صفقاتی یامینی ترجمہ اے اللہ اس کے سودے میں برکت فرما تو ان کی تجارت کی کیفیت یہ ہو گئی کہ وہ کوفہ کی منڈی میں آتے تو بسا اوقات گھر جانے سے پہلے پہلے چالیس ہزار درم منافع ہو جاتا اسی طرح ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے اگر وہ مٹی بھی خرید لیتے تو اس میں بھی نفع ہو جاتا سبحان اللہ اپنے ابو جہل امیہ اقبع اور اطبع جیسے دشمنوں کو بد دعا دی تو وہ بھی قبول ہوئی جنگِ بدر اور ہنین میں آپ کی دعا قبول ہوئی سراکہ بن مالک کے خلاف آپ کی بد دعا فوراں قبول ہوئی اس کے علاوہ بھی بہت سی مسائلیں ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہر انصاف پسند اور اقل مند یہ واضح دلیل دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتا ہے اور بے ساختہ پکار اٹھتا ہے اشہد اللہ الہ اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ آج موج ساتھ اور دلائل نبوت کا ٹاپک کمپلیٹ ہوگئے الحمدللہ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئیں گے انشاءاللہ جلدی سے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا شیئر بھی ضرور کیجئے گا یہ نبی باق صلی اللہ علیہ علیہ عجر و سواب ملے گا ایکس ویڈیو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی رسالت تمام جنوں انس کے لئے اس میں بات کریں گے انشاءاللہ